بکار الحسن کن چیزوں کی مشن اور آپ کیسے اس کو میئر کرتے ہیں جبکہ حکومتیں میئر نہیں کہا رہی ان چیزوں کو نہیں سر حکومت کا بالکل کام ہے اس چیز کے اوپر ریگولیٹری فریم ورک بنانا جو کہ ابھی تک بنا نہیں ہے سننے میں آتا ہے کہ انڈر پاسس ہے اب وہ دو سال میں آتا ہے تین سال میں آتا ہے چار سال میں آتا ہے ایڈونڈو کب آتا ہے بٹ ہم نے بینگ آ کارپرٹ کمپنی ہم نے اس میں بزنس اپرچونٹی دیکھی کیونکہ پاکستان میں ابھی ایسا کوئی ٹول اویلیبل نہیں ہے بزنس کے امیشن کو میئر کرنے کے لیے اب امیشن کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو امیشن جو ہوتا ہے ہر بزنس کے ایک ہر بزنس ایکٹیوٹی کے اندر ہوتا ہے کوئی بھی بزنس ہے اگر وہ فیول بن کر رہے ہیں وہ بایو گیس بن کر رہے ہیں وہ نیچرل گیس کو یوز کر رہے ہیں ہیٹن سٹیم کے لیے اس کے امپلائیز جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں بزنس پرپس کے لیے وہ ایر ٹریبل کرتے ہیں وہاں پہ فورٹ سرپ کیا جاتا ہے ورک فرم ہوم کیا جاتا ہے آپ سترہ سے اٹھارہ کٹیگریز میں اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جو کہ کسی بھی ایک ایوریج بزنس کا امیشن کا ذریعہ بنتی ہیں اور اسی طرح اگر ہم ایڈیوزیل کی بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے کے لائف سٹائل میں دیکھیں ہم اب لیٹسے ہم ابھی گاڑی پہ آئے ہیں تو ہم ایک سرٹن اماؤٹ آف امیشن کر گیا ہیں امیشن کس چیز کی کاربن ڈا ایکسائیڈ کی امیشن جو اس میں میر جو کی جاتی ہے اس کو جی اے جی بولا جاتا ہے اس کے اندر کاربن ڈا ایکسائیڈ نیٹروجن اور میتھین کم سے کم تین جزو کا کمبینیشن ہے جو انٹرنیشن سٹینڈر کے مطابق ہے تو اب ہم یہ سوری میں آپ کو پوچھا اس لیے کہ بار بار ورلڈ امیشن آ رہا تھا تو میں نے کہا ذرا یہ امیشن کو تھوڑا سا میرے ناظرین کے لیے سامعین کے لیے ذرا بریف کر دیں کیونکہ میرے کاف سرے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ میرا پروگرام بڑے دیان سے دیکھتے ہیں تو اس لیے آئی تھاٹ آئی مست آس کیوں اچھا تو اینی ہو مطلب یہ ایک اچھی افرٹ ہے اور ابھی گورنمنٹ کو اس پہ سٹیپ اہیڈ ہونا چاہیے اور آپ نے اگر اس میں اپرچنیٹی فائنڈ کی ہے تو گورنمنٹ کا بھی جو ریگولیٹری فریمورک ہے جو ریگولیٹری باڈی ہے جیسے ایپا ہے مطلب انوائرمنٹ پرٹیکشن آر سورٹی ہے تو فیڈل لیول پہ بھی پروینچل لیول پہ بھی میرا خواہدہ انہی کی انٹر آئے گا تو آئی تھنک کہ دی مست آئی گو اینڈ ورک آن ایٹ جی راجہ امیر زلکیفل رائے صاحب آپ کا ماشاءاللہ ویسٹ منجمنٹ کا بڑا اچھا ایک کنٹیبیشن ہے پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو سرسز ہیں نمبر ایک نمبر دو آپ ویسٹ منجمنٹ کو کیسے آپ کیسے سمجھتے ہیں چونکہ آپ بیو ٹکنولوجس بھی ہیں تو دو یو تنک کہ آپ جو واقعی جو ویسٹ کی جانے والی چیزیں ہیں ان کو پراپرلی اڈریس کر رہے ہیں سر بہت شکریہ آپ کو سر سر بیسکلی ہم لوگ جو ہماری کمپنی ہے پریمیا ویسٹ منجمنٹ کا نام سے ہم لوگ کر رہے ہیں صوریل ویسٹ ویسٹ منجمنٹ اس میں بسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جتنا ایک ایک ایسیمپل دو جتنا آپ کا گھر کا ویسٹ ہو گیا ہوسپٹل ویسٹ آ گیا ٹھیک ہے یہ ہم بیسکلی پچھلی آپ دیکھے جائنا پچھلی ایکٹیوٹیز جو ہوتے تھے وہ یہ ہوتا تھا کہ کوڑا آیا ہے تو سو پھنگ دو ٹھیک ہے آپ جیسے رنگ روڈ کا سفر کر رہے تو ایک جگہ جہاں کوڑے کے باہار بنے ہوئے ٹھیک ہے جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں اس ویسٹ کو کھٹا کر رہے ہیں ہم سے ہمار pasture رہے ہیں ہم ایک انسلینیٹر میں ہم اس کو حل têm پچھلو wit جگہ کیانا ٹھیک ہے صرف حل ل Hyun جیسے ہیہو وہ discouraged پچھلیا اور کیمیکل لوگ کھٹا کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم ہم وہ ھوٹیٹمنٹ منت ان در ان سین چیمبر ان سین انسلینیٹر صرف وہ سارے جوہیں آپ کی کا ours来اتے ہیں پچھلے отп اس کو ھوٹس ک achievement ضرور thermal تھا. جی سر. آپ ظاہر اس کی برننگ کرتے ہوں گے. برننگ کرتے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے آپ تو زیادہ خود مطلب کاربن ڈیک سائیڈ کی کافی ساری ساری نیزن کرتے ہوں گے. سر میں آگا تھا. ٹھیک ہے تو کیا اس کے لیے بھی آپ نے کوئی احتیاطیں کی ہوئی ہیں. سر ہم لوگ بیسکلی یہ کرتے ہیں کہ جیسے انسانیشنلیشنلی پروسس بیسکلی ہے کہ برن کرنا ٹھیک ہے. ہم ہم برن کرتے ہیں سر تو ہمارا اس کے بعد جی سارا جو ہے اس کا دھوان جو ہے ٹھیک ہے دو پارٹس میں ڈیوائی ہوتا ہے بیس جو ہے. ٹھیک ہے. ایک تو سر ایش بن جاتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو نیچے ساریڈال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بنتے ہیں smoke. ہم. جس کے آپ بات کریں کہ سارا آپ امیشن کرتے ہو اپنا محول میں دے رہے ہو. ہم. سر بیسکلی ہم اس کے لیے کرتے ہیں کہ ہم نے لگوا ہے ہم ہے دن کرتے ہیں جیسے پارٹکلز ہیں وہ سرڈڈال ہو جاتے ہیں اچھا اور جب پارٹکلز سرڈڈال ہو جاتے ہیں تو سر اس کے بعد جو دھوان کلتے ہیں سر وہ الحمدللہ ہمارا اپا گھرتا ہمارے علم رمائے پرکشنے گا تھیک ہے ان کے پرکشنے گا اور جو ہے اس کے انڈر ہی رہتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے کیونکہ وہ باہر نکھلے گا وہ خلاف فرضی ہے ٹھیک ہے سر جو ہماری کوشش جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے کوڑا جو لوگ پھینکتے ہیں ہسپٹلز کو ویسٹ ہوتا ہے نا اب لینڈفل کر لیں تو بتائیے کہ زیادہ ویسٹ جو برن کرنے والی ہوتی ہے وہ کہاں سے آپ لوگ کلیکٹ کرتے ہیں سر جو ہم ہماری مین ڈومین جو ہے وہ ہسپٹل ویسٹ ہے ٹھیک ہے پھر انڈسٹری ویسٹ آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح کی ہمارا ڈیفرنٹ فارمسٹوٹکل ہوگئے اس طرح ڈفرنٹ کیٹگریز ہیں ہماری ٹھیک ہے تو سر اس میں ہم پودویسٹ بھی کٹھا کرتے ہیں ٹھیک ہے اب سر یہ پھر سارا جو ہوتا ہے رو سر اس میں ہم بسکلی کرتے یہ ہم سارا سڑ گیا ٹھیک ہے جب ہمارا پورا جل گیا تو سر جو ہماری ایش ہے ٹھیک ہے دو بارز ہوتا ہے ایک ایش ہوتا ہے اور کہ آپ کا smoke آ گیا smoke آتا ہے آپ کا بتا دیا کہ ہم کیا جو ایش بھیجتے ہیں وہ آپ کے سارے جو ہے وہ آپ کی دیکنٹیمنٹ ہو چکی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم لے کے لینڈفل میں ڈالتے ہیں اب آپ کا سوال ہوگا کہ لینڈفل میں ڈال رہے ہو تو آگے بھی لوگ لینڈفل میں ہی کر رہے ہیں سر جو ہم لوگ کرتے ہیں نا کیوں کرتے ہیں اس کو بسکلی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک ٹن میرے پاس ویسٹ ہے ٹھیک ہے میں اس کو دیکھ دمپ کروں گا لینڈفل میں تو آپ کو اتنی جگہ چاہیے ٹھیک ہے آپ کو اس طرح ایکڑ میں ڈالو ٹھیک ہے اب جو ہم ویسٹ کر رہے ہیں وہ نائنٹی ٹو ٹن کی ریشو ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر جیسے آپ کا ہندرڈ کلوگرام ویسٹ ہے نا سر تو جب ہم بند کریں گے اس کو وہ آپ کا جو ایش پچے کی وہ ریش کی ٹن کے جی کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر وہ آپ کے سامنے آگیا نائنٹی ٹو ٹن کی ریشو آگی ٹھیک ہے کہ جو سو پرسنٹ تھا آپ کا پہلے ٹھیک ہے وہ دس پرسنٹ پر رہ گیا اب آپ کو سو کے لئے اگر ایک اکڑ یہاں ایک کنال جگہ چاہیے ڈمپ کرنے کے لئے تو سر وہی آپ کو کیا نام ہے ایک مرلہ یا پانچ مرلہ میں مرلہ میں آگئی نا بیسے ایک بات ہے یہاں پہ ذلکفل جی سر آپ کے مطلب ماشاءاللہ افتخواد شاہ صاحب آپ کے پاس موجود ہے جی سر انہوں نے آپ کو کبھی نہیں کہا کہ اس کی کوئی خات چال میں لائے سر وہ میں آپ کو داتا ہوں سر ہمارا یہ بیسے کے لئے کہ جو فوڈ بیسٹ ہے نا سر اس کو جب ہم پروسس کرتے ہیں نا ٹھیک ہے سارا ایش اور اکٹھی ہو سر جو بات میں ہمارا اس کو جو ایش بچتی ہے سر اس کو اس کو ہم ڈمپ نہیں کرتے اچھا سر اس کو ہم تبدیل کر رہے ہیں وائل ٹریٹمنٹ ٹھیک ہے جس ہم شاہ جی نے کہنا میں وہ اس کو دیکھ رہتے ہیں اپنے افتقار صاحب نے بات کی کہ ہم کاربن ادھر ادھر پھینک رہے ہیں تو کاربن گئی کا اب سر یہ کہ جو ہم کاربن ہے اس کو واپس لے کے آنا چاہ رہے ہیں قسم کا ہم جو آپ کے زمین ہے جو بنجر ہو گئے ہوئی ہیں یا زمین جہاں جس میں آپ کے سوائل میں آپ کا جو میں نے ایلیمنٹ ہے آپ کا کاربن نیٹروجن اوکسیجن یہ پورے نہیں ہے جہاں پر ٹھیک ہے سر وہ جو ہے نا ہم ایک کوشش ہماری کے ہم جو ہے نا جو کاربن ہم نے جو ویسٹ کرنی ہے اسے کو ہم جو ہے وہ ٹریٹ کروا کے دوبارہ سمین کو واپس دے رہے ہیں یہ کہلہ ہے کہ بیمار کو شفاہ مل رہی ہے بیماری سے اس کے شاہ صاحب یہاں پہ آپ کی ضرور پارکی ایک در ایک طرف تو ہم کاربن سے جان چھڑا رہے ہیں دوسری طرف ہم کاربن کو فرٹلائزر کے طور پہ یہ طرح تھوڑی کمیسٹی جبتا ہے یہ اس کے لئے انویشن اور انویشن کسی بھی بزنس میں کسی سوسائیٹی کمیونٹی میں اس کی ریڈ کی ہٹی ہوتی ہے آج کھل کے دور میں ٹھیک ہے اور کیونکہ میرا ایک بیگراؤن تھا اس کو ویلی اوڈیشنز کا تو جب میں ٹرانس فارم ہوا دوائیوں سے اس طرف تو ہماری فارماسوٹیکل میں بھی ہم نے چھوٹے چھوٹے انسانوریشنل یونٹس لگایا ہوئے تھے تو اس کا سارا پروسیجر میرے ذہن میں تھا تو جب یہاں پہ جب میں نے پریکٹس شروع کی ان کے ساتھ آزے آر ان ڈی ہیڈ تو میں سب سے پہلے جو ہمارا آش جل تھا اس کو میں نے نیلیسس کروایا اچھا 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 اب میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم زمین کے ساتھ صرف سیٹریٹ نہ کریں کسی ایک چیز کے ساتھ ٹھیک ہے کیونکہ زمین جو پلانٹ ہے نا جی پتوں کے علاوہ جتنا اس کا سرکچر ہے بائیو ماس وہ کاربن کا بنا ہوئے اب لور کاربن بھی ہے زمین کے اندر بھی ہے اس کا بائیو ماس اور اپر بھی ہے ٹھیک ہے اب نیچے والا جو بائیو ماس ہے وہ اس لیے بیٹ بھی ہے کہ وہ نیوٹرینٹس چاہتا ہے کہ مجھے ملیں کاربن بھی ملیں نائٹروجن میں ملیں گریشو سے ملیں اور یہ ساری چیزیں مل کے ہی آگے میں اس کے اوپر صرف ایش ڈال دوں تو وہ تو سٹریس میں چلا جائے گا ٹھیک ہے ہم نے پھر ایک تناسب بنایا اس کے اوپر میں مطلب اب آپ سے بھی ہم نے رائے لی اور اس کے لیے میں نے بڑی لائبریز کھنگا لیں اور مکار صاحب نے بھی ہلپ کی تو اس میں پھر ہم نے اس کو مجھے سمجھائی کہ بائیوچر کیا ہوتی ہے نیویارک میں میری ایک کلیگ ہیں جینی کرنسٹن میں ہم کا نام لوں گا جنہوں نے مجھے اس زاویے پہ بتایا گائیڈ کیا کہ افتخار you go for the carbon sequestration by بائیوچر بائیوچر کیا ہے بائیوچر ہے کول کے اوپر کول کاربن ہے اب کاربن کے اوپر ہم نے فرض کریں گڑ ہے یا کچھ شگر ہے وہ اس کو ساتھ دے کے تو ہم نے ایک کچن کمپوسٹ یا فوڈ ویسٹ جو ہے اس کی فرمنٹیشن کر کے ساتھ مکس کر کے ایک بلینڈ بنا دیا گاؤ کیٹل ڈنگ کے ساتھ اس کو ہم نے فرمنٹیشن سے گزارا اور صحیح سے ایسٹرونشنگ ریزلٹس پر دے really یا سب سے پہلے ہم نے اپنے دفتر کے پودوں پر اس کو ازمایا ٹھیک ہے اچھا میں نے ایک کام یہ کیا کہ یہ مجھے جینی نے بتایا تھا نوی آرکس اس نے کہا تھا کہ اس کو ڈائریکٹ سٹریس میں دو پودے لگے ہوئے ہیں داس فٹ کے فاصلے پر ہیں اس کے درمیان فاصلہ رکھ چار چار فٹ چھوڑ دیں تو اس میں آپ سراخ کریں ٹھیک ہے اور ڈیڑھ دو فٹ جا کے اس کو بھر دیں ٹھیک ہے اور ون ٹنگ کاربن جب آپ بھریں گے زمین میں واپس ہم تو آپ ایک کاربن کریڈٹ کے مالک ہوں گے واو وہ کاربن کریڈٹ بکار سب بتائیں گے کہ آج کل کتنے ڈالر کیا ہے یہ کیا باتیں ہیں کاربن کریڈٹ آپ بزنس پوچھیں آپ کاربن ہی تو ہوگے بھئی اب میں کیا اور بھی کو کر سکتا ہے کہ نہیں یہ آپ کے بعد میں ان سے پوچھوں گا ہاں جی اب یہ کیا کیا کہ جو پہلا ہم نے کاربن سیکویسٹر کیا بلینڈ بنا کے بکار صاحب وہاں پہ موجود تھے اس کی پسویریں ہمارے پاس ہیں اوکے کہ زمین کو ہم نے جب واپس کی کاربن بد اس کے فرمنٹرڈ ویسٹ کے ساتھ تو وہ پودے عام کے پودے تھے جن کا بور ابھی تک درختوں کے اوپر ہے نہ کریں شاید آپ دیکھ لیں جا کے ہمارے آفیس میں پتے ابھی تک نکل رہے ہیں خزان ہی شروع ہوگی پتے نکل رہے ہیں پتے سکر سٹینڈ ہیں او می گا اچھا اور دوسری چیز یہ تھی کہ دو سال سے فروٹ بھی جو ہے نا وہ نہیں آ رہا تھا صحیح فروٹ بھی بہت اچھا لگا ابھی میری گولڈ کا سیزن ہے تو جہاں سیکویسٹر کی ہوئی تھی نا کاربن اس کے پھولوں کی نشنما کچھ اور ہے اور جہاں باہر نہیں کی وہ نشنما کچھ اور ہے یہاں پھول پہلے بڑے ہو گئے ہیں نکلائے ہیں یعنی ایک واضح فرق مدر آ رہا ہے اس کے علاوہ ہم میں بتاتا چلوں کہ میں سکتا ہوں دوسری چیز یہ تھی کہ نہ صرف ہم نے یہ کیا ہم نے دو اکڑکا ایک فارم ڈیویلپ کیا ہے قصور میں اس کو ہم نے جنوری سے پلان کیا تھا اور پچھلے دو سال سے یہ لوگ بیسے بھی اپنے طور پر وہاں پہ گریلو کندم لگا رہے تھے وہ خاد نہیں ڈال رہے تھے مجھے ایسی زمین چاہیے تھے جو پچھلے دو سال سے کسی فرٹلائزر پہ سنتھیٹک فرٹلائزر پہ نہ گئی ہو یا پیسٹیسائیٹ پہ ہم نے وہاں پہ کسماٹولوجی کروپس لگائیں ہم نے ہرپس اور سپائسز لگائیں ہم نے وہ گندم لگائی ہے جو گندم آپ بچپن میں کھاتے تھے جب کوا چونچ مارتا تھا تو اس کا آٹا اس کی بیک میں پھنس جاتا تھا وہ ہے پولی گندم وہ پوٹو آریجن سے لی ہے وہ اس کو سو کر دیا ہے تیسرا ہم نے سٹارٹ کیا ہے اپنے مسٹرڈ آئل سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ جو گھی ہے اور دوسرا آئل ہے اس کو ریپلیس کر دیں اپنی کمیونٹی کو سرسوں کے آئل سے اور وہ سرسوں تاکہ وینز جو ہیں کھل جائیں تنگیل ہوئی ہوئی ہے سارا یہ سارا چینج کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور وہ کراپس لگا دیں تاکہ فی زمانہ سستی چیز ایک عام بندے کی اپروچ میں آجائے اور فارمر اس ٹرینڈ پہ آجائے ٹریننگ کے بعد ٹھیک ہے وہ اپنی سو کرنے شروع کرتے ہیں اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا یہ جو آپ نے بنایا فرٹلائزر ٹائپ چیز یہ ہماری جو عام ہم فرٹلائزر یوز کرتے ہیں ان کمپیزن ٹو ڈیٹ اس سے کافی مہنگی ہے سر کیونکہ اس کا میس زیادہ ہوتا ہے جہاں پہ فرض کریں ایک کیجی وہ ڈال رہے ہیں یہ چار کیجی جائے گی ٹھیک ہے لیکن یہ اگر ایک لاکھ ربے کا فرٹلائزر ہم کسی زمین میں ڈال رہے ہیں سنتھیٹک فرٹلائزر اس کی ویلیو آئے گی پچپنہ ڈال پر نا کریں شروع اچھا اس میں ایک اور جیز بھی ہے ہم جو ڈی اے پی یوریا ایس او پی جو بھی فرٹلائزر ہم اسمال کرتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اتنے سپیسیفک ٹائم کے لیے اس نے روڈ زون میں رہنا ہے آپ کے والی فرٹلائزر کا کیا سٹریٹس ہے ہماری فرٹلائزر ہم زمین کی تیاری کرتے ہیں سوئنگ سے پہلے ہم اس کو سات دن دیتے ہیں جتنا ہم نے کمپوسٹ بنا لیا ہے وہ زمین میں رہتا ہے اس کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں پھر ہم اس کو تھوڑا سا پانی لگاتے ہیں موائسٹ کر دیتے ہیں جب وہ بلکل تھنڈا ہو جاتا ہے گیسیز اس کے نکل جاتی ہیں پھر وہ ایک خاص قسم کی آپ کو خشبو آئے گی اس میں سے پھر ہمیں سوڈا سیڈز اور سیڈز کی جرمینیشن میں آپ کو بتاؤں کہ سعید صاحب وہاں پر دیکھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ پھالک نکلی ہے اس کے منی پلیفز دے وہ کھائے ہیں تو وہ پھالک میٹھی پھالک مونگرے وہ بڑی کرتل ہوتی ہے لیکن وہ بہترین دل کرتا کھانے کو اب یہ کیوں ہے ہم نے اس پورے دو اکڑ میں چار کمپارٹمنٹس میں یہ سارے کا سارا اپنا بائیو کمپوزٹ ہی حیوجز کیا ہے ہاں جی اور الحمدللہ ہم دوسرے لیبل پہ گئے ہیں یہ ڈومیسٹک ہے یہ عام فارمر کے لیے ہے یعنی یہ ڈومیسٹک ہے بھی کمرشل لیبل پہ بھی ہم نے جانا ہے کمرشل ڈومیسٹک کی بات کر رہا ہوں وہ تو ہم نے کچن گارڈننگ اور مایکرو گارڈننگ تو ہم نے بڑے دو سال کھلا لیے ہیں تو یہ ہم کمرشل پہ گئے ہیں دو اکڑ پہ اب فردر ایکسٹینڈ کیا کیا ہے کہ ہم ایکو انڈسٹریل پارکس بنانے جا رہے ہیں